اسلام علیکم دوستو ایک پار پھر سے آپ کے حدمت میں حاضر ہوں دو چار دن پہلے میرا چکر لگا وہاں پہ گرنہ سنگھ بارڈر پہ فیروزپور کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کی بلوگ بھی کھا تھا ویڈیو پہ نہیں تو اس پہ سوچا میں نے کہ تھوڑے تفصیل سے اس پہ بات کی جائے کہ تین جون انیس سو سنتالس کا منصوبہ کیا تھا اور اس پہ عمل درامت کیسے ہوا اور کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ابتدا سے ہی اور پاکستان کے ساتھ کیا نانصافی کی گئی اور ریڈ کلیف آوارڈ کیا تھا وہ بندہ ریڈ کلیف کون تھا کیسے یہاں پہ آیا اور اس نے کیا کردار ادھا کیا اور اس کے پیچھے ذہن کس کے تھا تو بسیکلی جب یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان اور انڈیا یہ بنیں گے اور یعنی سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ تقسیم ہوگی تو اس فقط یہ پلان ڈسکس کیا گیا کہ جو بہنڈری کا ایشو ہے جو دونوں مالک کی جو سرحد کا تیعن ہونا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کوٹ آف جیسٹس یا پھر یو آنگ کی مدد لی جائے تو وہ اپنے لوگ متجین کریں قائدہ اظم نے کہا ٹھیک علیکن کانگریس کی طرف سے اس کو جوہنا مسرد کیا گیا اور پھر محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ بانی یہ پاکستان نے یہ تجویز دی کہ جو پریوی کونسل ہے بریٹش پریوی کونسل ہے اس کے تین ججیز کو جوہنا یہ عزیم مداری سون پی جائے اس کو بھی ارجک کیا گیا اور اس کے بعد قائدہ اظم نے ایک اور تجویز دی کہ جو ہاؤس آف لارڈز کے تین لا لارڈز کو یہ عزیم مداری سون پی جائے تو اس پہ بھی یہ اتراز لگایا گیا کہ جو سب کونٹیننٹ کی جو کرمی ہے اس کو وہ بڑے لوگہ برداشت نہیں کر سکیں گے تو اس کے بعد انہوں نے یہ تحقیق کیا کہ ریڈ کلیف جو وہاں پہ ایک معمولی سا جج تھا برطانی ایک اندر اس کو یہ عزیم مداری دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ تم نے جانا ہے اور ایک لائن را کرنی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور دونوں ملکوں کو جو ہے نا وہ علاقوں کے اندر تقسیم کرنا دونوں بیسیکلی اس وقت جو تیہ ہوا سلوان اکثریت میں تو وہ پاکستان کو دیا جائے گا اور ہندو اکثریت میں تو وہ انڈیا کو دیا جائے گا اور اس وقت وہاں پہ ایک اور دو بڑی دو بڑے مذہب اس وقت اور تھے وہ ایک سیخ مذہب تھا اور دوسرا اس وقت عیسائی مذہب تھا یہ کام تھا لیکن سیخ پنجاب کے اندر ایک قوت تھی تو سکھوں کا اپنا ایک مقدمہ تھا اپنا ایک ان کا کلیم تھا کہ پنجاب جو ہنہا ہم سے ایڈیٹیڈا تو ہمیں دیا جانا چاہیے لیکن وہ بعد میں انڈیا کے ساتھ مل گئے تو اس وقت یہ تین جو تجاویز پہلے ہیں اور پھر ریڈ کلیف کو یہاں پہ بیجے گا بیسیکلی ریڈ کلیف وہ بندہ تھا جو اس سے پہلے کبھی انڈیا کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں آیا تھا اس نے اس کو نہ تو یہاں کے جیوگرافی کا پتہ تھا نہ یہاں کے حالات کا پتہ تھا یا نہ یہاں پہ چلنے والی تحریکوں کا پتہ تھا لیکن اس کو پھر بھی بیجا گیا اس کے اندر ٹوٹلی جو ذہن تھا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو واسرائے تھا اور جو گورن جنرل بنا بعد میں انڈیا کا اور اس نے یہ کہا پاکستان کا گورن جنرل بھی یعنی مشتر کا گورن جنرل بنایا جائے لیکن قائد عظم محمد علی جنان نے اس سے انکار کیا گیا کیونکہ وہ اس کو پہچان چکے تھے کہ اس بندے کی نیت میں کھوٹا ہے کہ پاکستان کو ابتدا سے ہی مشکلات سے دوچار کرنا چاہتا اور اس کی بقا کو سنگین قسم کے حطرات سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت یہ سارا ذہن پیچھے اس کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تھا اور اس کے اندر بھی ایک اور تھیری اس کو کانسپیریسی تھیری کہہ لیں یا ویسے اس کو کہہ لیں لیکن یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے تاریخ کا حصہ ہے کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی تھی وہ نہرو کے عشق میں ان کا دونوں کا اپس میں معاشقہ تھا تو اس کا بڑا اثر تھا اس سارے معاملے کے اندر تو نہرو جو اس طرح کے اسٹریٹیجیکلی جو فیصلے ہوتے تھے اس اپنی جو اس کی محبوبہ تھی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی تھی اس کے تحت یعنی اس کو اثر انداز کروایا کرتا تھا تو یہ جو باؤنڈری کمیشن تھا اس کو بھی بھی کیا گیا پسانہ تھا تو اس وقت جو پنجاب تھا اس میں تیس ازلہ تھے یعنی مشترکہ جو پنجاب تھا اس میں تیس ازلہ تھے اور اٹھارہ ازلہ سے تھے جن میں مسلمانوں کی واضح اکثریت تھی اور ان میں بہت سارے ازلہ سے تھے جہاں پہ اسی فیصد سے زیادہ مسلمان تھے تو اس کا جو قانون کی روز ہے پورا پنجاب اس میں کیونکہ واضح اکثریت مسلمانوں کی تھی اس پورے پنجاب میں تو یعنی جو اٹھارہ ازلہ ہیں وہ ان میں تو کلیر کٹ مسلمان زیادہ تھے اور ان میں سے باقی پانچ ازلہ تھے جن میں ہندو کی اکثریت نسبتاً مسلمانوں سے زیادہ تھی ان میں ایک کانگڑا کا زیادہ تھا ان میں ایک کرنال تھا حسار تھا روحتک تھا اور شملہ یہ پانچ ازلہ تھے اسی طرح گڑگاؤں بھی تھا لیکن یہ وہ ازلہ تھے جہاں مسلمان کام نہیں تھے بلکہ 30 سے 35% مسلمان اس وقت موجود تھے ان کے علاوہ باقی اٹھارہ ازلہ میں مسلمان زیادہ زیادہ میں موجود تھے دو زلے ایسے تھے جو لدیانہ اور امرسل ان میں امرسل میں اور لدیانہ میں ان دو ازلہ میں سکھوں کی عبادی جو ہے وہ نسبتاً زیادہ تھی جبکہ مسلمان یہاں پہ تقریباً 46% مسلمان موجود تھے یعنی اگر پنجاب کی اوبرال بات کی جائے تو پورے پنجاب میں مسلمان زیادہ تھے اور اس کی روح سے قانون کی روح سے پاکستان کو حصہ منتا تھا لیکن اس کو تقسیم کرنے کی باتی اور اس کے لیے ایک بانڈری کمیشن بنایا گیا جس کا ریڈ کلیف کو جو اس کا چیئرمن تھا ریڈ کلیف آوارڈ کا نام دیا گیا اور دو مسلمان مسلمان لیگ کی طرف سے تھے اور دو کانگریس کی طرف سے تھے محمد دین محمد اور محمد منیر یہ مسلمان لیگ کی طرف سے تھے اور پیجہ سنگھ اور مہرچند مہاجن جو ہے وہ اس کی طرف سے تھے لیکن یہ جو ریڈ کلیف آیا آٹھ چلائی کو یہ انڈیا کے اندر آیا اور اتنے بڑے علاقے کی لائنڈ ڈراغ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک مہینہ تھا اور آٹھ اگست کو وہ نقشے اور وہ نقشے حقیقت کے اندر اس کو دیئے گئے تھے لارڈ مونڈ بینٹن کی طرف سے اور وہی نقشے وہ واپس دے کے آٹھ چلائی کو آیا اور آٹھ اگست کو وہ نقشے دے کے یہاں سے رحصت ہو گیا اور پھر جو ہے وہ چودہ اگست کو پاکستان کی قیام کا اعلان ہوا اور تین دن وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھ رہے تھے وہ حشیہ مناتے رہے اس پہ شادنے بجاتے رہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے انہیں سجدہ شکر ادا کیا لیکن جب سترہ اگست کو علاقوں کا اعلان ہوا کا انڈیا میں یہ پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے ازلہ جو مسلم اکثریتی عباطی پہ مشتمل تھے ان میں بہت بڑا زلہ فیروزپور کا تھا اور اسی طرح بہت بڑا زلہ جو ہے وہ گردازپور کا تھا یہ دونوں ازلہ جو ہے وہ ان کو دے دیئے گئے انڈیا کو دے دیئے گئے تو ان ازلہ کی ان تھوڑا سا اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں تو بسیکلی یہ سٹریٹیجیکلی یہ کام ہوا تھا یہ کوئی گلتی کے ساتھ یہ ایشو ہو گیا تھا بلکہ یہ سٹریٹیجیکلی دیا گیا ان دونوں ازلہ کی سٹریٹیجیک اہمیت تھی اچھی ہاسی ان کی جیوگرافی کی وجہ سے یہ جو فیروزپور کے ہم بات کرتے ہیں تو فیروزپور جو ہے وہ گنڈا سینگ بارڈر سے صرف نو کلومیٹر پہ فیروزپور سٹی آ جاتا اور جو فیروزپور روڈ ہے لاہور کے اندر سے گزرتا یہ وہاں پہ جا کے انڈ آتا آگے دہلی تک جاتا ہے تو یہ جو فیروزپور ہے اس کے اندر بیکہ نیر کی ایک ریاست بھی تھی اور جو بیکہ نیر کے جو کنال تھی اس ریاست کو سراب کرتی تھی اس کے ہیڈ ورکس اور وہ کنال کا جو انتظام تھا وہ اس میں فیروزپور میں تھا اور جب اس کو بیکہ نیر کے مہاراجہ کو پتا چلا کہ میری جو ریاست یہ جو فیروزپور زلہ ہے اس کی زیرہ تحصیل اور دوسرا اس کی فیروزپور تحصیل یہ پاکستان کا حساب نہ دی گئی ہے تو اس نے فوری طور پر نہرو سے ملاقات کی اور اس نے دمکی لگائی کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو میں پوری کی پوری ریاست ہے اس کا الہاق پاکستان کے ساتھ کر دوں گا تو یہ ٹیپ پایا تھا کہ جو ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں گی وہ پاکستان کے ساتھ ملیں گی اور جو انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیں گی وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں گی ان کو احتیار دیا گیا تھا لیکن اس میں بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نائنصافی کی گئی اس میں بہت بڑا ایشو کشمیر کا تھا بہت بڑا ایشو ہیدراباد کا تھا بہت بڑا ایشو جونہگر کا تھا یہ بڑی بڑی ریاستیں تھیں جن کے ساتھ نائنصافی کی گئی اگر پبلک نے پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا وہ چڑھائی گئی ہے اور جہاں پہ راجہ نے پاکستان کے ساتھ فیصلہ کیا کہ راجہ نے کہا کہ ہم نواب نے جونہ گھڑ کا نواب تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کریں گے اور اس پہ بھی فوج چڑھا کے اس پہ قبضہ کر لیا گیا حیدر آباد پہ حیدر آباد کو السر کہا تھا کہ یہ انڈیا کے اندر السر ہے یہ نہرو نے کہا تھا تو اس پہ بھی فوج چڑھا کے اس پہ قبضہ کیا گیا تو یہ بہرہ ریاستوں کی بات ہے اگر ہم صرف اس تک فیروسپور اور گلزاسپور کی بات کرتے تو یہ بسیکلی دریہ سطلج کے پار جو علاقہ ہے فیروسپور کا وہ سارے کا سارا انڈیا کو دیا گیا کیونکہ اس میں ایک جو راجستان کو نایر جاتی تھی اور انڈیا کے بہت بڑے حصے کا جو کنال جو ہے سراب کرتی تھی اس کے ہیڈ ورکس فیروسپور میں تھے تو اس علاقے سے پاکستان کو محروم کیا گیا اور گنڈا زنگ تک اور قصور تک محدود کر کے جو ہے وہ یہ نائنصافی کی اور وہاں سے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی وہ ہجرت کی اور اس وقت جو ہے مختلف ریپورٹس کے مطابق کہیں پہ ایک کروڑ تیس لاکھ اور کہیں پہ ڈیڑھ کروڑ تک جو ہے وہ آبادی بتائی جاتی ہے کہ ڈیڑھ کروڑ لوگ ہجرت پہ مجبور ہوئے ہیں اور دس لاکھ لوگ ان میں قتل کیے گئے دس لاکھ لوگ جو ہے ان کا قتل عام ہوا اور اس پہ بڑی جو ہے نا وہ دردناک داستانیں ہمارے جو بزرگ وہاں سے ہجرت کر گیا ہے اگر آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو اس کی سٹوری سنائیں گے کس طرح ہجرت کے واقعات ہوئے تو کتنا راستے میں ان کے پر ظلم ہوا کس طرح سے اپنے پیاروں سے ہاتھ دونے پڑے اور ان کی سامنے ان کا قتل عام ہوا کتنے جوہنا باپوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات ہوتے رہے اور کس طرح سے جوہنا وہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہواتین ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات ہوئے اور کتنی ہواتین ایسی تھیں جن کو وہ اپنے گھروں کے اندر لے کے اور آج تک وہ انڈیا کے اندر مسلمان ہواتین تو ان کی اولاد بھی اس پر بڑے واقعات بہرحال بعد میں آ چکے ہیں تو وہ یہ سارا کچھ جو ہوا اس میں بہت بڑا کردار اس ریڈ کلپ آوارڈ کا تھا جس نے یہ لائنڈ را کرنی تھی اور اس نے وہ لائنڈ را ٹھیک نہیں کیا اور قوانین جو بنائے گئے تھے ان کے مطابق فیصلہ نہیں کیا اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں گرداز پور کی تو باقی ساری کی ساری ریاستوں پر بات ہوتی ہے اور یہاں گرداز پور اور فیروز پور کو تحصیلوں کی بنیاد پر دیکھا گیا حالانکہ اگر ہم گرداز پور زلہ کی بات کرتے ہیں تو گرداز پور زلہ میں جو ہے وہ مسلم یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا پورا زلہ کا زلہ لیکن اگر ہم اس کی اگر جاتے ہیں اس کی تحصیلوں پر بھی بات کرتے ہیں تو گرداز پور کی اس وقت جو ہے وہ چار تحصیلیں تھیں یہ گرداز پور تحصیل تھی دوسری اس کی بڑھانکور تحصیل تھی تیسری اس کی بٹالہ تحصیل تھی اور چوتھی اس کی شکرگڑ تحصیل تھی اور یہ ان چاروں تحصیلوں میں سے پاکستان کو صرف ایک تحصیل دی گئی جو راوی کے اس پار تھی اور راوی کے اس پار جو بیاس اور راوی کے درمیان جو آپ کہلیں کہ دعابہ بنتا ہے تو وہ سارے کا سارا علاقہ انڈیا کو دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی اور اس کے جو انہوں نے توجیح بیان کی حالانکہ گرداسپور کے اندر بھی مسلمان اکثریتی جوہنہ بطور پہ عباد تھے تین لاکھ اٹھائیس ہزار تھی اور جس میں سے جو مسلمان ہیں وہ باون فیصد تھے مسلمان تھے اور اگر اب بٹالا کی اب بات کرتے ہیں تصیل بٹالا کی تو اس وقت اس کی عبادی جو ہے وہ آٹھ لاکھ تیس ہزار تھی جس میں مسلمان پچپن فیصد تھے اور اسی طرح سے شکرگر کی جوہ زیادہ عبادی مسلمان نے بہت مجتمع تھی پتھان کور تحصیل واحد تحصیل تھی جس کی عبادی تین تیس فیصد مسلمان تھے اس میں ہندو زیادہ تھے لیکن سٹریٹیجیکلی یہ وہ علاقہ تھا کہ پتھان کورٹ وہ ایریا ہے جو کشمیر کے ساتھ لگتا ہے جمہو کے ساتھ لگتا ہے اور وہ واحد راستہ تھا جس کے اوپر چل کے انڈیا کشمیر کے اندر پہنچ سکتا تھا دوسرا راستہ وہ اتنا لمبا ہے اور اتنا دشوار ہے کہ اس کے ساتھ اور وہ برفیں اس پہ پڑ جاتی ہیں دوسرا سے اس پہ کشمیر میں نہیں پہنچا جا سکتا تھا تو یہ وہ راستہ تھا جو کشمیر کے اندر جانے کے لیے انڈیا کو دیا گیا اور یہ پاکستان کے ساتھ جو نانصافی کی گئی اس کی واحد اور پڑھی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے اندر اس کو راستہ دینا تھا تو یہ جو پتھان کورٹ کا اور جو ہے پتھان کورٹ بسیکلی وہ شیارپور اور کانگڑا کے ساتھ آگے لگتا تھا ریلوے ٹریک تھا اور وہ جمہو تک آگے رستہ تھا تو جمہو سے آگے پھر کشمیر حالانکہ اس وقت جمہو کے اندر بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اگر کشمیر کی مردہ مشواری کی بات کرتے ہیں نائنٹین پورٹیون کے حساب سے تو اس وقت چالیس لاک جمہو کشمیر کی عبادی تھی جس میں ستتر فیصد مسلمان تھے جمہو میں اکسٹ فیصد تھے کشمیر میں ترانوے فیصد اور جی بی میں جو گلگت ہے وہاں پر ہنڈر پرسن مسلمان تھے اور لیکن اس کا فیضتہ بھی جو ہے نا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کر دیا اور انڈیا نے وہاں پر اپنی فوجیں داہل کی ستائیس اکٹوبر کو جس کو یوں میں سے آبی منایا جاتا ہے تو انڈیا نے فوجیں داہل کر کے کشمیر پر کا ایشو جو ہے اس پہ اب تب سے لے کے اب تک یہ حل طلب ہے یہ معاملہ اور بڑی اس پہ پاکستان دو جنگیں میں لڑ چکا ہے اور بڑی جنگیں اور اس کے علاوہ کئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کی جڑپیں کارگل کی بار اور بہت کچھ اس پہ جو ہے اٹامیک دھوڑ ہے وہ بھی اسی کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی سٹریٹیجیکلی پاکستان کو ان دو بڑے ازلا سے جو ہے نا وہ محروم کیا گیا ویسے تو سارے کا سارا پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا جلندر کا زیلہ جو ہے یہ جو ہشیار پور اور جلندر یہ بھی مسلمانوں کے بڑے ازلا تھے ان کا بھی پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا لیکن یہ سٹریٹیجیکلی ان دو ازلا سے بھی جو پاکستان کا حصہ بن چکے تھے ان سے بھی پاکستان کو محروم کیا گیا تو یہ ریڈ کلیف آوار تھا جو یہاں پہ آیا اس نے یہ سارا کام کیا اور لارڈ مونڈ بیٹن کے کہنے پہ کیا لارڈ مونڈ بیٹن کے پیچھے بیسیکلی نہرو تھا اور نہرو کی جو محبوبہ اور اس کی بیوی تھی لارڈ مونڈ بیٹن کی تو یہ وہ گٹ چور تھا جس کے ساتھ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور پاکستان کو ان علاقوں سے محروم کیا گیا میں نے سوچا کہ پاکستان سٹیڈیز کے طالب علموں کے لیے یہ بات کل کے بعد ہونی چاہیے اور یہ جو ایشو ہے یہ ڈسکس ہونا چاہیے تو امید ہے میں اس پہ کچھ سمجھا پایا ہوں اور کچھ آپ کے سامنے جو ایشو ہے وہ کھول پائے ہوں تو یہ اس پہ اور بہت سارے حوالہ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ وقت میں مزید بات ہوگی دیگر ایشوز بھی بات کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم